بسم اللہ الرحمن الرحیم خود اپنے فوائد لینے ہیں اور دوسروں کے لیے مسئلے مسائل پیدا کرنے ہیں انتقامی کاروائی کرنے ہیں جب رانہ صنعہ اللہ صاحب کے ڈیرے کی زمین کے بارے میں نائیٹی ٹون نیوز نے ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو زمین آپ نے غیر قانونی طور پر استعمال کی ہے اپنے ڈیرے کے اندر جس پر آپ قابض ہوئے ہوئے ہیں اس طرح سے کرنا قانون کی کلیر وائلیشن ہے تو رانہ صنعہ اللہ صاحب برا منع گئے اور انتقامی کارو کرنے کے چکر میں مدینہ شگر میلز کے بارے میں ایک افواہ پھیلا دی ایک صرف اور صرف ویلڈنگ جوائنٹ لیگ ہونے کی بنیاد پر ایک حادثہ پیش آیا ہے انتہائی افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے جس کے اوپر انتظامیہ نے فوری طور پر ایکشن بھی لیا لیکن الزام کیا لگا دیا گیا کہ مدینہ شگر میلز کا بوائلر پھٹ گیا جبکہ اصل بات یہ ہے کہ بوائلر اب بھی ورکنگ کنڈیشن میں ہے ایسے میں وزارت سنت کے پاس جایا گیا وزارت سنت سے کہا گیا کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے جبکہ وزارت سنت نے نہ سنی تو سیول ڈیفینس کے ادارے کی طرف جایا گیا اور سیول ڈیفینس کے ادارے کے انسپیکٹر میں جن کی مدیت میں مقدمہ کٹا گیا اس سے پوچھا گیا کیا واقعی میں جائے وقوع پر گئے تو جانب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائی یہ کہنے کہ میں بیزی ہوں تو اگر اتنے بیزی ہیں تو کس طریقے سے انہوں نے مدیت میں مقدمہ کٹوا ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہ پنجاب میں کیا چل رہ آئے اور قانون کی بالدستی کدھر سے نظر آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعروف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں لاہو سٹوڈیوز میں برگیڈیا ریٹائید سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا اس کام بات سے ہمارے صاحب موجود ہیں خاور گھومن صاحب خاور صاحب تینکیو فور جوئننگ آس غزنفر صاحب ایک تو وزیر قانون صاحب کے بارے میں پہلے بھی کوئی ٹریک ریکرڈ اچھا نہیں رہا اور قانون کی بالدستی کے حوالے سے قانون کی دھجیاں بھی کرتے ہوئے ہمیں وہ اکثر مواقع پہ نظر آئے لیکن انتقامی کاروائی کرنا یہ تو ہماری صحافتی ذمہ داری ہے کہ ہم سچ دکھانا چاہے وزیر قانون کا ڈیرہ اپنا غیر قانونی نہ ہو ہمیں تو دکھانا ہے کہ غیر قانونی ہے اس میں انتقامی کاروائی کرنا سرا سے ناانصافی نہ ہوئی بسم اللہ الرحیم انیقہ یہ جو آپ نے چیزیں پوائنٹ اٹھ کی ہیں یہ ایک چل میں جو گارمنٹ کی جو سیلف اورینٹڈ ابروچ ہے نا اور پی ایم ایل این گارمنٹ کی خاص طور پر جس کے بارے میں عالی عدالت نے بھی کہہ دیا کہ یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے بل یہاں پہ بلکہ یہاں پہ مونوکریسی اور باتشاہ آتا ہے تو یہ اس منوکریسی اس کلپٹوکریسی آپ کو کلپٹوکریسی کی ڈیفنیشن پتہ ہوگی کہ اس کے اندر جمہوریت کی آر میں چند لوگوں کو چند الیٹس کو چنلیا جاتا ہے جو آپ کے کلیگز ہوتے ہیں اور آپ کے سراؤون کرتے ہیں ان کے ذریعہ آپ کرپشن کراتے ہیں ہائی ہنڈیڈنس کراتے ہیں لاو بریکیج کراتے ہیں اور باقی لوگوں کے اوپر ذرم دھاتے ہیں and that is the form of the democracy which is called kriptocracy so now you fit this definition onto Pakistan nowadays آپ کو اس کا جواب خود با خود ہی مل جائے گا اور جبکہ جن صاحب موصوف کا آپ ذکر کر رہی ہیں اگر اس کے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے جل سے اپنا جو الیکشن تھا وہ کس بیسیس پر لڑا تھا کون سے لوگ تھے جن کی گاڑی پہ وہ سوار تھے وہاں پہ سیکٹری نیزم کا ایک اشو آ گیا تھا وہاں پہ تعلقات آ گئے تھے انہوں نے انہوں نے جن اورگنیزیشن پر بیسکی آپ کر کے آپ یہ بات کرتے ہیں اور خبر چکتی ہے ایک اخبار میں کہ ہم تو آپریشن کرنا چاہتے ہیں فوج نہیں کرنی تھی یہ ہے کلپٹوکرسی کا ایک اور اپیرنس پھر آپ اس کو چھوڑیے اتنا بڑا سٹیٹ جنوسائیڈ ہوا ہے اتنا بڑا سٹیٹ ٹررزم ہوا ہے جس طرح کیشمیر میں جو فوجے کر رہی ہیں ابھی یہ نہتے کشمیریوں کے اوپر اس طرح کا اتنا بڑا سٹیٹ ٹررزم ہوا اور جو مارڈل ٹاؤن کا جو ایشو ہے اور مارڈل ٹاؤن کے اندر کون وزیر قانون تھا کون چیف منسٹر تھا کون منسٹر تھے یہ بھی آپ کو پتا ہے بڑا سٹریٹ فوربڈلی رہا نا سنہ اللہ صاحب کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے جو اس کی ریپورٹ آئی اس کو کس طرح منپولیٹ کیا گیا کس طرح اس کو چینج کیا گیا کس طرح لوگوں کو پرہ ہو نجی صاحب جنہوں نے ریپورٹ لکھ دی ہو یا ریپورٹ دینے کے بعد یہاں سے چلے گا کشمیر ون جا کے انہوں نے اپنے فون بند کر لی کوئی پتا تھا یہ لوگ ان کو اٹھا لیں گے کچھ کریں گے اب جب یہاں پہ اس کے ساتھ پنامہ لیکس پہ دیکھنے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ صرف پوری کی پوری حکومت ایک ایشو پہ لگی ہوئی ہے کیا آپ نے کسی محضب حکومت میں کسی محضب معاشرے میں کسی محضب ڈیموکریسی میں کسی قانونی ڈیموکریسی میں کسی قانونی معاشرے میں یہ چیزیں دیکھی ہیں پھر ہم تو کہیں گے تو کوئی کہیں گے یہ جی غلط آپ شاید اپنی طرف سے کانسپیریسی تھیری کر رہے ہیں آپ وہاں پہ فیصلہ باد میں ایک بہت ایفیکٹیو اور بہت پرانے سیاستدان ہے اپنا شیر علی صاحب وہ بھی ایکولی اتنے ہی سیاست پہ رہے ہیں بلکہ جو وزیر قانون ہیں ان سے زیادہ ان کا سیاست کا تجربہ ہے کیونکہ وہ میئر بھی رہے ہیں فیصلہ باد کے اور جس طرح میں چوزی نظیر اور شیر علی چوزی نظیر یہ کوئستان والا جن کے اب بیٹے سیاست یہ دو پارٹیاں ہوا کرتی ہیں آپ راپس کو الیکچر لڑا کرتی ہیں ان کے آپ ریمارکس دے لیں وہ آفد شیر علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیس قتل کی ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں اب بات یہ کو یہاں پہ عجیب سی ایک عجیب سی ایک سسٹم چلا ہوا ہے جو عوام اور لوگ تو سمجھے سے قاسر ہے کہ آپ کو پتہ ہے اب یہ جو کیس آپ پوائنٹ ان پوائنٹ بتا رہی ہیں اور یہ جو ڈیرے کی ریپورٹ یہ آپ کے اس ایک چینل پہ نہیں چلیے یہ سارے چینلوں نے چلائیے یہ سارے اخباروں نے چلائیے لیکن وہاں پہ اب کہاں گئے وہ گوڈ گورنرس کے دعوے اپنا شہباز شریف صاحب کے وہ چینل میں جا کے پنجاب سپیٹ کی بات ہوتی ہے خواہر صاحب اور یہ بات ہوتی ہے کہ جو کوئی بھی قانون کے خلاف ورزی ہوگی اس کے پر فوری طور پر ایکشن لیا جائے گا لیکن یہاں تو لگ رہے کہ وزیر قانون صاحب کی قانون کی خلاف ورزیوں پہ دھجیاں بکھیر رہے ہیں قانون کی اور چیف منسٹر صاحب سو رہے ہیں تمام گھوڑے بیج کے سو رہے ہیں کیونکہ نہ یہاں قدم اٹھاتے ہیں نہ مورد ہے ان کے سانحے میں کچھ کیا یعنی کچھ چہیتے لوگ رکھے ہوئے ہیں کیا وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی انیکہ اس سارے کیس کو دیکھ کے مجھے تو ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ اس پر سلطنت شریف وہ پورے آبو تاب زور و شور سے چنگار رہی ہے اور یہ چنگار لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں جس کے لیے ان کو ووٹ دیا ہے جو اکثر بات کرتے ہیں منڈٹ دیا گیا ہے منافع کو بڑھانے کے لیے آپ کو پتہ کرشنگ سیزن آ رہا ہے اور یہ ہے کہ بہت طرح ایسے کاروبار جو لوگ فیکٹریز چلا رہے ہیں جو کہ لوگوں کو ٹائم لی پیمنٹس دے رہے ہیں اب لوگ ان کے پاس گناہ لے کے جائیں گے ان کی فیکٹریز میں تو جائیں گے نہیں اب وہ چونکہ لوگوں کا کاروبار ان سے بہتر چل رہا ہے اب یہ اس طرح کے ہتھکنڈوں اوچھے ہتھکنڈوں پہ آ گئے ہیں کہ چلو کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو آم ٹویسٹ کیا جائے یہ جو کیس کل ہوا ہے سارا معاملہ اب تو دیکھیں اوفیشل آیا ہے اوفیشل ہی سارا ریسپانس آ گیا ہے جی کسی بھی لیول پہ ایسی کوئی مس ہینڈنگ آن دا پارٹ آف جو فیکٹری ہے وہ ایسی نہیں ہوئی حادثہ خدا نہ حادثہ کہیں بھی ہو سکتا ہے اب موٹر ویس پہ آپ دیکھنے ہر روز حادثہ ہوتے ہیں پوری ڈیوالپ دنیا کے اندر حادثہ ہو جاتے ہیں وہاں پہ ایر کیش ہو جاتے ہیں سڑک کی اوپر جانے ضائع ہو جاتی ہیں حادثہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے حادثہ کے لیے آپ کوئی اس کو روکنے کے لیے کوشش تو ضرور کی جاتی ہے پریونٹیو میئر لیے جاتے ہیں لیکن حادثہ کا حادثہ کی ڈیفنیشن کیا ہے کیونکہ انٹوارڈ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کو آپ فورسی نہیں کر جاتے اور کابر صاحب یہ حادثہ ہونا بات ہلا گیا آپ یہ کہیں بوائلر پھٹ گیا ہے اور بوائلر مہین کا مہین کام کر رہا ہے آج بھی ابھی بھی ورکنگ کنیشن میں یہ کدھر کا انصاف ہے میں انیکہ اسی طرف آ رہا ہوں یہ جو میں نے پہلے ہمارے پروگرام میں ہمیں کئی دفعہ یہ ذکر کی ہیں اگر آپ کے ادارے انڈیپینڈنٹ ہوں آپ نے جو کنسرنڈ ادارے ہیں منسٹری آف انڈسٹریز ہے سیول ڈیفینس ہے ہیلتھ کا ادارہ ہے وہ جا کے آن گراؤنڈ انسپیکشن کریں جو بھی فیکٹس ان فگرز ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں متعلقہ اداروں کے سامنے رکھیں کہ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے دو جانے زائے ہوئی اور اس کے بعد جو بھی اس کے اندر جو ریسپونسیبل ہوں جو معاملات ہوں ان کو جو انشورنس ملنی ہے ان کو لواہے کی ان کو وہ تو ٹیلوین پہ آ کے بتا دیا انہوں نے کہ یہ حادثہ ہوا تھا اور ان کو کسی کے خلاف کوئی کمپلین نہیں کرنی لیکن آپ اس ایشیو کو بنا کے چونکہ نائنٹی ٹیلوین چینل آپ کو جو ہے سچ دکھا رہے آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے پچھلے کئی عرصے سے ابھی میں نے کل ایک سوڑی بریک کی ہے کہ ہمارے چیف منسٹر پنجاب صاحب کی لندن کے اندر پراپرٹیز ہیں دو ہزار آٹھ میں چار پراپرٹیز تھی ابھی سونا دو بیچ دی ہیں دو ابھی بھی ان کے نام پہ ہیں میں نے کچھ سوالات ان کو بجوائے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے پراپرٹیز مان لی آپ کی ہیں تو مجھے کم از کم یہ بتا دیجئے گا کہ وہ یہ جو پراپرٹیز آپ نے وہاں پہ خریدی اس کے لیے سورسز آف فنڈنگ کیا استعمال ہوئی ابھی رات کو لیٹ نائی مجھے ایک جواب آیا کہ ہم نے وہاں پہ لوکل بینک سے کرزہ لیا تو میں نے ابھی ایک کانٹر قویسن بھی بجوائے ہوئے جو کرزہ کن شرائط پہ لیے گیا اگینس کون سی پراپرٹیز آپ نے وہ کرزہ لیا کوئی کرزہ لینے کے لیے آپ کو کوئی نا کوئی چیز کلچ کروانی پڑتی ہے وہ سارے معاملات چل رہے ہیں تو میرے وہ بھی ہے کہ وہ بھی ان کو غصہ ہے کہ جی ہم نائنٹی ٹو ٹیلی وی ایم چینل سے ہمیں اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں تو اس اس سارے انسیڈنٹ کو استعمال کر کے وہ صرف ایک ایک صحافت کا گلہ گوڑ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جونکہ نائنٹی ٹو ٹی وی کی مینجمنٹ اس میں اب ان کی فیکٹری کو بھی سارا وہ بنا کے چلیں اب یہ خاصہ ہوا ہے تو کسی نہ کس طرح ان کو بھی ان کا آم ٹویسٹ کیا جائے ان کو تنگ کیا جائے تاکہ آئندہ ہمارے بارے میں یہ بات نہ کریں یہ انتہائی غلط روش ہے نہیں تو وہ سوالات غلط روش ہے نو ڈاؤٹ وہ سوالات جو کہ یہ غلط روش ہے ایک سوال تو ان پہ بھی اٹھا تھا جو رمضان شگر میل جن کی بات کی جاتی ہے جو شریف خاندان کی ہیں وہ جواب کہاں گیا نو ستمبر کو ایک حادثہ ہوا تھا جس کے اندر یہ کہا گیا تھا غزنانفر صاحب کہ صرف ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے اصل میں آٹھ سے دس لوگوں کی جان چلی گئی خیمتی جان چلی گئی ان کا کیا بنا کمپنسیشن کیا بنی وہاں کیوں نہیں رانہ سناؤلہ صاحب اٹھے اور انہوں نے اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا دیئے وہاں یہ کیوں کہا گیا کہ جی حادثہ ہوتا ہے حادثہ ہوا کمپنسیشن دی جائے گی خیال رکھا جائے گا اصل میں انی کا بات جو ہے نا وہ ایک انڈویجویل ایشو کی نہیں ہے بات ہوتی ہے آپ کی ویژن کی بات ہوتی ہے آپ کی منٹالٹی کی اور بات ہوتی ہے آپ کے سسٹم آف گورننس کی جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یا جس وقت جب آپ کا سسٹم میں آپ کی طرف آ رہی ہوں میں خابر صاحب آپ کی طرف بھی آ رہی ہوں لیکن میں شیخ رشید صاحب موجود ہے خابر صاحب میں آپ سے آتی ہوں بات کرتی ہوں شیخ رشید صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں فون لائن پر جوائن کیا شیخ صاحب کالا قانون چل رہا ہے ملک کے سب سے بڑے صوبے میں رانہ سناؤلہ صاحب اس کی سرپرستی کر رہے ہیں آپ نے مارڈل ٹاؤن والا واقعہ دیکھا اس کے اندر کچھ نہیں ہوا کلیر قانون کی وائلیشن تھی کلیر گن شوٹس کیے گئے اور یہاں ایک مسئلے پر جس مسئلے کے بارے میں جس کو جس سرحہ سے پروف کیا جا رہا ہے وہ بھی نہیں ہے یہاں اپنا قانون چلانے کی کوشش کی جاری ہے صرف اور صرف اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے یہ کدھر کا قانون ہے کدھر کے وزیر اکانو جس کا ڈنڈا اس کی دینس یہ دو نمبر کے لوگ ہیں خانہ نمبر دو سے ایک میں آگئے ہیں اور گورنمنٹ کے فرنٹ ٹین بنے ہوئے ہیں بدماشی کے لیے دھونس کے لیے دھانتی کے لیے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اندوں میں کانے راجہ بن گئے ہیں یہ اندوں کے وہ کانے راجہ ہیں جو کہ نہ علیت ہے نہ صلاحیت ہے نہ ان کا کچھ خیم نہ تطبور ہے نہ دور اندیشی ہے بس موچوں کو داؤ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ بہت عظیم ہے ان کا وقت دے اور یہ کوشش کر لیں جتنا لوگوں کو تنگ کرنے کی جتنا جتنا تنگ کریں گے اتنا ہی ان کی جڑوں میں بیٹھے گا اور میں آپ کو دع دیتا ہوں نائنٹی چینل کم اکم اندل حق کا نعرہ تو بلند کیے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی آپ کو اس کا جنگی دے گا اور اس کو انشاءاللہ اللہ اسی دنیا میں ذریعہ رسوا کرے گا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جمہوریت کی جب بات کرتے ہیں جمہوریت میں جس کی لاتھی اس کی بینس کو تو نہیں چلتی اس میں جمہوریت میں تو قانون کی حکمرانی چلتی ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی تو اب یہ جب ایک طرف سے جمہوریت کا ہر وقت یہ راگ لاپ رہے ہوتے ہیں جمہوریت جمہوریت جی جی ٹھیک ہے وہ جا چکے اپنا پہلا کا پوائنٹ مکمل کر رہے تھے وہ والا پوائنٹ مکمل کر لیجئے اس کے بعد پھر میں خزن فر صاحب کی طرف بھی ہوگی میں وہی اب بات کر رہا تھا کہ جمہوریت کے اندر یہ جمہوریت نہیں ہے کہ آپ جس کی لاتھی اس کی بینس جمہوریت میں کیا ہوتا ہے جمہوریت میں آپ لوگوں کو رسپونسبل ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ سٹیٹ کے اداروں کو استعمال کرتے کر کے آپ اپنے کاروبار کو بڑھائیں اپنے منافع کو بڑھائیں اب یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے صرف صرف سارے سٹیٹ کے ادارے پنجاب کے جو تین چار ادارے آپ نے لگا دیئے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں ان کے جو مل مالکان ہیں وہ شامل ہیں بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کے انیشل جو رپورٹ آگئی ہے اس کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ ایک ایک میکینیکل فالٹ ہوا یہ بوائلرز کا نہیں ہوا ایک ویلڈنگ کی جگہ پہ ہوا اور اس کی وجہ سے ویپرز باہر ہے جس کی وجہ سے خاور صاحب وہ تمہیں ماننے کو تیار نہیں تب ہی تمہیں سیبل ڈیفینس کو لے کر آئے جو سمجھنے والی بات ہے نا خاور بات یہ ہے کہ آپ جو بات کریں وہ اپسولیٹی ٹھیک ہے لیکن آپ کس جمہوریت کی بات کریں میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ دیرہ فارمز آف جمہوریت ان یہ جو چیز ہے یہ نہیں جمہوریت یہ توٹل کلپٹوکریسی جو اس کو انفلٹ کیا جا رہا ہے میں یہی تو آپ سے اس کرتا ہوں کہ یہ انڈویجوز تو چلیں ہم ایک مثال لے رہے ہیں ایک بات لے رہے ہیں میری بات سنیں نا ایک سیکنڈ جس لسن ٹو می اس سے پہلے کتنے سارے واقعات جو یہاں پہ لولس نس کے ہو چکے اس سے پہلے کتنی ایسی چیزیں جو یہاں پہ گورنرس کے حساب سے ہو چکی ہے اس میں کتنا نوٹس لیا گیا یہاں پہ اتنی بڑی فائر الڈی اے میں لگی تھی کدھر گئی اس کی انکوائری اس میں کتنے لوگ مرے تھے اس میں لوگ جا کے ٹاپ پہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے چھلانگے لگا دی تھی وہاں پہ ایکپمنٹ آپ کے پاس نہیں تھا جو آپ لے کے آ سکتے اس میں کتنے گورنمنٹ آفیسر جو ہے وہ سیک ہو گئے دی جی الڈی اے کے خلاف کیا ہو گیا بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو پورے مازی سے اٹھا کے آج تک دیکھ لیجئے ایک بوائلر پھٹنا تو بڑی معمولی سی بات ہے بات اب ہے بوائلر تو عمومن ملوں میں پھٹ جائے کرتے ہیں اور وہ ہوا بھی نہیں تو بات یہ ہے کہ یہ اس میں انڈویجوال ایشو کی بات نہیں ہے اس میں آپ نے سمجھنا ہے پیچھے موٹیو کیا ہے اور موٹیو ہے سیلس پروڈیکشن موٹیو ہے گورنرز اور گورنرز تھرور انٹیکٹیکل اور انلافول میس لاؤ کیا کہتا ہے لاؤ تو یہ کہتا ہے کہ آپ ایک چیز کے اوپر بڑا کلیرلی ڈیفائن کرتا ہے کہ اس کو پہلے انویسٹیگیٹ کریں کچھ لوگ آن سائٹ ہوتے ہیں کچھ آن سائٹ مینیجر ہوتے ہیں کچھ آن سائٹ ٹیکنیشنز ہوتے ہیں آپ اس کو ایک پروسس میں لے کے آئیں چلے آپ نے بہت کچھ کرنا ہے اس کی انکوائری کر لیں لیکن پاکستان میں آپ نے پتا ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس نے ایک اور اچھا کام ضرور کیا ہے پھر ایس پی آپ کو بلاتا ہے اس کے بعد وہ آپ سے سوالات کرتا ہے پھر کہیں جا کے اپنے ایف آئی آر ریجسٹر ہوتی ہے یہ ایمیڈیٹ ایف آئی آر کا سسٹم تو خود اس گورنمنٹ نے ختم کیا ہے مجھا شباہ شریف کی گورنمنٹ نے ختم کیا ہے جس کو لوگ سزہاتے ہیں تو اگر آپ اس طرح ایف آئی آر اکدم ریجسٹر کر رہے ہیں تو آپ تو خود وہی چیز وائلیٹ کر رہے ہیں جو آپ نے خود قانون بنایا ہے اس کو پورے قانون کے دائرے میں دیکھیں اس کو جمہوریت کے دائرے میں نہ دیکھیں جمہوریت اگر ہوتی یا کوئی اگر چیز ہوتی تو ال ڈی اے کا کوئی فیستہ ہو گیا ہوتا کچھ گورنمنٹ آفسر سیک ہو گئے ہوتے اگر جمہوریت کو ہوتی تو جو آپ نے کیا تھا اپنا مارڈل ٹاؤن میں اس کا فیستہ ہو گیا اب جمہوریت کی بات جن کے خلاف مارڈل ٹاؤن ہوا انہوں نے کیا کر لیا مارڈل ٹاؤن کے لیے وہ تاہل قادری صاحب نے کیا کر لیا وہ یہاں سے جا کے کبھی کینیڈا بیٹھ جاتے ہیں کبھی لندن بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ جو لوگ مرے ہوتا مر گئے کچھ ہو سکتا ہے اگر کچھ کیا جا سکتا ہے اگر کنے کی کوشش بھی کریں تو رانہ سناللہ صاحب سب سے بڑی دوار بن جاتے ہیں فانون کی راستے میں تو میں اس پر تھوڑا سا کچھ عرض کر سکوں آپ کو جی پلیز کہیے بگیر صاحب میں اگر آپ اجازت دیں جی دیکھیں آپ اگر بات کر رہے ہیں مارڈل ٹاؤن کی ٹھیک ہے وہ تاہل قادری صاحب کبھی آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں کیا اس سٹیٹ کو اس سٹیٹ کی اداروں کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ چودہ لوگوں کی جان سے ہاتھ دو بیٹھے کیا لوگوں کو سامنے نہیں نظر سب کے سامنے دیکھا کہ لوگوں کو دن دہارے گولیاں ماری گئیں اس میں آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر تاہل قادری کو ضرور آپ پہ الزام دیں کہ جی وہ ملک میں زیادہ نہیں رہتے باہر چلے جاتے ہیں سب کے سامنے ہوئی ہے لوگوں کی جانیں زائع ہوئی اس پہ آپ کسی نہ کسی لیول پہ جو اس ملک کے اندر قانون عدل اور انصاف کی اداروں نے انہوں نے تو ایکٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا جمہوریت میں کیا ہوتا ہے تو تین اس کے ستون ہے آپ کی لیجسلیچر ہے آپ کی اگزیکٹر ہے آپ کی جوڈیشری ہے کیا جوڈیشری کو جوڈیشری کو بھی تو یہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں ایک ایک رپورٹ پڑی ہوئی ہے ایک سیٹنگ جج نے رپورٹ دی تھی اس ملٹون جو کمیشن بنا تھا اس کے اوپر اس میں جو بھی عوامل تھے جو اس ملٹون کے واقعے کا حوالے سے جو بھی فیکسز فگر پیش کیے گئے تھے ان کو ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا نہیں لیکن تو پبلک نہ کرنے کے علاوہ خابر کا میں آپ کو کٹوں گیا یہ کہاں میں آپ دونوں سے ہی کہوں گی کہ ایک سٹیٹ رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے ایک سٹیٹ رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ آپ کے موت کے اندر جس کا بھی قتل ہوا اس کی رسپونسیبیلٹی سٹیٹ کی ہوتی ہے کہ وہ ٹیررزم آ جاتا ہے وہ پوری سسائیٹی کو خراب کرنے کی بات آ جاتی ہے اس کے اندر تیرل قادری صاحب ہو نہ ہو سٹیٹ کی اپنی رسپونسیبیلٹی موجود ہے اور سٹیٹ میں وزارت قانون کے رسپونسیبیلٹی اور سرانہ سناؤزہ سب سے بڑی رسپونسیبیلٹی میں وہی بتاہ رہا ہوں تاہر قادری بے شک ان کی پارٹی سے بیلانگ کرتے ہیں لیکن وہ پارٹی بے شک اس کے پلکیپ کریں یا نہیں کریں لیکن وہ جنوبتے وہ پاکستانی تھے لاہور کے شہری تھے سب کے سامنے خواہر بھائی ایک چیز اور دیکھئے آپ کے کونسٹنٹلی چینل بند ہو رہے ہیں اس سے پہلے ایک چینل بند ہوا ابھی آپ نے دن نیوز کو بند کیا نیو کو بند کیا کیوں بند ہو رہے ہیں آپ کے ذہن میں سوال نیوز تھا جو شخص ان کو بند کر رہا ہے جو شخص ان کو بند کر رہا ہے اس کی کالیفیکیشن آپ کو پتہ ہے کیا ہے جو شخص ان کو بند کر رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کیا ہے وہ کتنا آرڈنری آدمی ہے کتنا آرڈنری پولیٹیشن ہے وہ کیوں بند کر رہا ہے کچھ انہوں نے اس نے ان کے کچھ انٹرنیوز کرائے تھے اس لیے وہ پیمرہ میں بیٹھا ہے لیکن چونے آپ پہ وہی سسٹم میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جب سسٹم خراب ہو جاتے ہیں تو پھر بہت ساری خیزیں لیکن بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پہ وہ لوگ جو بند ہو رہے ہیں اس پر بھی تو کچھ لوگ کی ذمہ داری کے آواز اٹھائیں اتنی بڑی بڑی صافی تنظیمیں ہیں اتنی بڑے بڑے آرگنائزیشنز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو جب آپ کے ہاں سے آواز بلند ہوگی آپ یہ کام کر رہے ہیں اس کو بھی کل پیمرہ میں ریفر کر دیں گے کہ جی وہ بائلر پٹا تھا تو پیمرہ کے پاس چلے جائیے جی پیمرہ اس کی ہیرنگ کرے گی ایک سسٹم یہ عجیب سا بن گیا ہے کون سی جمہوریت کس قسم کی جمہوریت جو آپ نے سوالات پوچھے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں فلیٹ کی جو بات کر رہے ہیں یا اس سے پہلے جو فلیٹ کا کیس چل رہا ہے کیا وہ جمہوریت کے آن مطابق کے رسولوں کے آن مطابق ہے تو اس میں یہ چیزیں جنہیں یہ آپ کے ذہن سے ہاور بھائی یہ ذہنی اپروچ ہے آپ کی جو منٹل اپروچ ہے اگر آپ کی منٹل اپروچ شہانہ ہے آپ کی منٹل اپروچ ڈکٹیٹر تو آپ ایک ڈکٹیٹر میں بھی ہو سکتے ہیں اور جہاں سے ان لوگوں نے ٹریننگ لی ہے وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے کس نے سلیکٹ کیا تھا اب یہاں یہ بات آتی ہے کہ کسی کاروباری شخص کو مملکت کے معاملات سنبھالنے کی چیز نہ دی جائے اجازت نہ دی جائے کسی لیڈر کو کاروبار نہیں کر رہے ہونا چاہیے اور کاروبار کر رہے ہو ابھی ٹرمپ نے کیا کہا ہے ابھی انیقہ ٹرمپ نے کیا کہا ہے آپ نے کاروبار کیوا آتی ہے ابھی اسی کل اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں اپنے کاروبار سے آپ کو علیہ دا کرنا وہ اس کو فورس کیا گیا پہلے بیچ میں بات بھی آریتی مملکت کے تمام کام سنبھالنے کے لیے رکھ دیا جائے تو پھر کامپیٹیشن آتا ہے کاروبار میں بھی کامپیٹیشن آتا ہے اور پھر اس طرح کے الزامات سامنے آتا ہے کیا یہ وہی چیز ہے بریک کے بعد بات کریں لسانی کا اصل دودھ سیاہ پلس ملچ ہی گلے کی بیماریوں خراش درد ورم اور سوزش سے مکمل آرام صرف دودھ ناظرین وہی بات کر رہے ہیں کہ قانون کہاں ہے پنجاب میں جہاں سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں قانون کیا صرف اور صرف انتقامی کاروائی کے لیے استعمال کیا جائے گا اس حوالے سے بات کریں گے پی ٹی آئے کے سینئر رہنوہ بھی موجود ہے تحریک انصاف کے ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ولید اقبال صاحب صدر بھی ہیں پی ٹی آئے پنجاب کے بہت شکری ہے ولید اقبال صاحب آپ نے ہمارے جوائن کیا ولید صاحب پنجاب میں یہ وہ صوبہ ہے جہاں الیکشنز میکشنز میں سب سے زیادہ ووٹ لے لیے جائیں تو آپ پاکستان میں اپنی حکومت بنا سکتے ہیں ایسے میں یہاں کے وزیر قانون خود قانون کے خلاف وزیعہ کر رہے ہیں قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسروں کے اوپر قانون لاغو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے غلط طریقے سے یہ کہاں کا انصاف ہے دیکھیں جی آپ جن کو وزیر قانون خیمی ہے پنجاب کا ہم دون کو وزیر دہشت گربی کر اور اس کی اگر آپ اگر تھوڑی سی پیک گراؤن میں اور ہسٹری میں جائیں تو ایک تو یہ دیکھیں کہ موڈل ٹاؤن میں جو ہے واقعہ ہوا جو پاکستان عوامی تحریک اور منازل قرآن کے جو نہتے کار قرآن ہیں ان کے خلاف اس کے جتنے بھی بانہ چوتہ لوگ تھے ان کے خون سے ان کے ہاتھ سنگے ہوئے ہیں ابھی تک اس کی جو ہے ابھی اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے کیا اس کا جو تھا سارا اس پر جو انکوائری ہوئی اور وہ سب کچھ دبا کے رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ ہمارا فیصل آباد فیصل آباد ان کا ایریا ہے یہ جو رزیر دہشت کر دی ہیں فیصل آباد میں جب دسمبر دو ہزار چودہ کے اندر پی ٹی آئی کا لاکڈاؤن ہوا تو ادھر بھی ہمارے کارکنان پر گولیاں برسائی گئیں اور ایک کارکن حق نواز نامی جو ہے اس کو شہید کیا گیا گولی لگنے سے شہید ہوا اس کے علاوہ ہمارے کارکنوں کو آگ لگائی گئی ہے ایک نالے میں چھلانگ لگا کے جو ہے وہ شہید ہوا جس کو آگ لگائی گئی تو یہ اور ان کے اپنے جو ساتھی ہیں جو انہی کے علاقے سے ہیں آباد شیرلی اور ان کے والد وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہیں قاتلوں کو پناہ دینے والے اور قتل کے مرتقب خود ہیں اور اس کے علاوہ جس طرح آپ نے بھی اس کی جو تھی ایکس پوزیشن کی کہ ان کے ڈیرے پر جو ہے وہ پناہ ملتی ہے یہ ساری جو قاتل اور مجرم اور ہر قسم کے لوگ اچھا ولید صاحب ولید صاحب خاور گمن بات کرو اسلام بات سے اچھا ولید جی جناب اچھا ولید یہ بتائیے گا دس اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں جیسست آشا ملک صاحبہ کا ایک ڈسین آیا تھا جس میں وہ جو آپ کو پتا یہ اپنی شوگر میلز ریلوکیٹ کرنا چاہ رہے تھا ان کو روک دیا گیا تھا اس فیصلے کے اندر یہ بڑا صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جی یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ اپنی پاورڈ ڈرا کرتی ہے پبلک ٹرسٹ سے جو اس میں وہ نظر آ رہا ہے کہ پبلک آف اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے میری اطلاع کے مطابق اس ڈسین کو لے کے پی ٹی آئی چیف نیسٹ پنجاب کے گینسٹ ایک پیٹیشن فائل کرنے جا رہی ہے ایک دو دن کے اندر اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ ہمیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ پینامہ کے بعد اپریل دوہزار سولہ ہی میں انگلستان میں ایک کیوٹی کانفرنس ہوئی تھی ملکہ برطانیہ نے اس کی مذبانی کی تھی باکنگم پیلس جو کرپشن کے موضوع تھے اور پوری دنیا جو کبھی مثال دیتا ہوں کہ دہشت گردی یا ٹیروریزم کے لفظ پہ ابھی متفق نہیں ہوتی کہ اس کا مطلب کیا ہے پوری دنیا کے لیڈرز جو تھے وہ ایک لفظ پہ متفق ہو گئے تھے اس کے معنی پر اور وہ تھا کرپشن اور کرپشن کے معنی جو اگری ہوئے دنیا بھر متفقہ وہ یہ تھے کہ سرکاری عوضیب کا ناجائز استعمال ذاتی مفاد کے لیے ابیوز آف پبلک آفس اور پرسنل گین یہ کرپشن کی دیفنیشن تو اس میں صرف یہ کمیشن لے لینا اور کٹ لینا اور پیسے ٹرانسفر کرنا اور فلاکس خریدنا ہی نہیں ہے یہ بھی اسی جمرے میں آتا ہے جس کو کرپشن کہا جاتا ہے اور یہ کیس جو ہے جو ایجستس آئیشہ ملک نے جو اسٹے آرڈر دیا ہے یہ ایکسی چیز کو مخاطب کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ اسٹے آرڈر نہیں تھا اس پر رولنگ تھی ان کی رولنگ آئی پہلے اسٹے آرڈر آیا تھا اسٹے آرڈر یاد ازاز احسن اس میں وکیل تھے اور اس کے بعد یہ رولنگ آئی تھے بلکل ٹھیک ہے جی یہ تھا پہلا اور دوسرا یہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ یہ کیس جو ہے جہانجیر ترین صاحب نے ابھی دو روز پہلے اس بات کا اعلان کیا ہے اور وہ جو ہے یہ پینما ہی سے جو حاصل کردہ دستاوی ذات اور ثبوت ہمارے پاس جو آئے ہیں ان سے جو وزیراعظم اور ان کی فیملی تو ملوث ہے ہی ہے اس قسم کی جو سرگرمی ہے جو ساری کرپشن اور منی لانڈرنگ اور ٹیکس ایویزن اور نون ڈسکلوزر اور کنسیلمنٹ کے زمرے میں آتی ہے لیکن جو ہے چیف منسٹر پنجاب میاں شباز شریف وہ بھی اس سے الیدہ نہیں ہے وہ بھی اسی جو ہے کاروائی میں ملوث جو ہے اور اسی سرگرمی میں ملوث آئے جاتے ہیں اور وہ ایک کیس جو ادھر انگلستان ہی کی عدالت کا ہے اس میں جو باقی ماندہ فیملی ممبر پشمول میاں شباز شریف ان کا سارا دستاویری ثبوت جو ہے سامنے آتا ہے تو اس کے پیشے نظر جو ہے ابھی اس بات کا ابھی حتمی فیصلہ ہونا ہے کہ یہ کیس ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن میں جائے گا یا لاہور ہائی کورٹ میں رٹ درخواست کے ذریعے جائے گا لیکن بالکل جی آپ کو تو میرے پاس ملی صاحب کی طرف بھی آئی ملی صاحب پنجاب سے ان کی لنڈن میں پراپٹیز کے بارے میں جی جی گزانفر صاحب لنڈن کی پراپٹیز ہی کے بارے میں ہے یہ بات ساری اور پھر آپ کو اور بھی کچھ ہمارے سامنے ثبوت آئے ہیں جو سارے خفیانی جالی بینک کاؤنٹ دوسروں کے پیسوں کے ٹرانسور ہوتے رہے تو اس میں یہ برابر کے ہی شریک ہیں تو پھر ان کو کوئی بخشنے کی ضرورت نہیں ہے جی ہمیں ہمارے ولی صاحب ولی صاحب گزانفر صاحب بھی ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں ولی صاحب آپ کیونکہ ماشاءاللہ قانوندان دی ہیں اور اچھے قانوندان ہیں یہ بتائیے گا یہ بارڈر ٹاؤن کا کیس جو ہے یہ کیا مسیوز آف آتھارٹی مسیوز آف پار مس گورنرز کے زمرے میں آئے گا یا اسٹیٹ ٹررزم اسٹیٹ ٹررزم کا جو زمرے میں آتا ہے ایکٹی ٹررزم جو ایکٹ ہے اس کے تحت جو ہے اس کے چیز ہونا چاہیے اور اس کی یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جو بینولاقوامی سطح پر بھی ابھی تو اس کے حقائق جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں لیکن بینولاقوامی سطح پر بھی خیر میں سطح کا کمپیریزن ذرا تھوڑا سا شاید ایکزاکٹ نہ ہو لیکن صرف میں قانون کی عملداری کے حوالے سے لیکن بینولاقوامی سطح پر جو مثال دینا چاہتا ہوں وہ چلے میں ایک جو لاتینی امریکہ میں چلے میں ایک دکٹیٹر تھے اوگستو پینوشے ان پہ بڑا الزام آتا تھا کہ سٹیٹ ٹررزم کے ذریعے انہوں نے نہ ہتے شہریوں کی بہت بڑی تعداد میں انہوں نے بہت سالوں کے اس پر ان کو قتل کیا تو جب وہ تو یورپ میں انہوں نے قدم رکھا تو ایک اندازہ کھڑیں کہ یہاں پاکستان میں سپریم کورٹ کی ضرورت پڑی ہے ہم کو کہ وہاں تک معاملہ عالی ترین عدالت میں اس پر ایکشن لیا ہے این کے ایک میجسٹریٹ نے آرڈر دیا اور وہ وہی پہ مکفل ہو گئے اور ان کو ان کو انگلستان کے اندر بند کر دیا گا اور وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ٹھیک ہے ایک اور پرور کرائن اگنسٹ یومینٹی تو یہ وہ بین الاقوامی سطح پر بھی یہ جو ہے جو ایک جرم ہے یہ اس کے دائرے میں بھی آ سکتا ہے اور اس کے بارے میں بھی اور یہ انشاءاللہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اندھیر نہیں دیر ہی ہوتی ہے یہ چھیک ہے ولید اکبال صاحب بہت چھوٹی آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے شو میں اور اب یہ قانون کے خلاف ورزی تو ہے اخلاقیات کی خلاف ورزی تو ہے پی ایم ایل این میں یوشلی ایک دوسرے کے اوپر اس طرح الزاب تراشی نہیں کی جاتی جس طرح سے عابد شیر علی صاحب اور شیر علی صاحب دونوں رانہ سناؤلہ صاحب کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ قاتل بھی ہیں اور دیرے پہ قتل کرنے والوں کو پناہ بھی دی ہے دیرہ بھی غیر قانونی ہے جب پی ایم ایل این میں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں آنے والے الیکشنز میں رانہ سناؤلہ صاحب گلے کی ہڈی نہیں بن جائیں گے نون لیگ کی بات یہ ہے کہ اس کی اوپر ہو کیا رہا ہے میں نے آپ سے بتایا ہے شیر علی یہ ہے وہ رانہ سناؤلہ سے زیادہ پرانے پولیٹکس کے اندر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا مقابلہ کافی عرصے سے مختلف اشیوز پہ نہ صرف پولیٹکس برکہ فیصلہ بات کی لوکل پولیٹکس ہے نیشنل پولیٹکس فیصلہ بات کی لوکل پولیٹکس ان کا بڑا حصہ ہے اگر وہ کوئی چیز انہوں نے کہی ہے تو میں اس کو ڈینائے نہیں کر سکتا اور اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کہی ہے انہوں نے بلکل ٹھیک ہی ہے لیکن سیریسنس کیا ہے اس کے اوپر آپ دیکھئے نا دھڑے بننا پارٹی کے اندر یہ تو پولیٹکل چیزیں ہوتی رہے ہمیں اس سے کیا کسی اور میں یہی سے بات کنٹینیو کروں گی غزنفر صاحب ہمارے ساتھ حضرت صدیق صاحب موجود ہیں ماہر قانون ہیں حضرت صدیق صاحب اپنے اوپر قانون لاغو نہ ہو حکمرانوں کے دوسروں کے اوپر غلط طریقے سے بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے کیا ہمارے یہاں قانون کو اس طرح بھی استعمال کرنا جائز ہے بڑی زیورلیس بات ہی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آئین کی آرٹیکل پاپس کٹ اور تریریس کٹ پر عمل دار آمد کریں ہمیں یہ وہ لفظ ہیں تو آپ کو دیکھنے اسلامی کی انچنس پر چلنے والا کانون سپاسداری کرنے والا وہ باتیں یہاں بتا رہے ہیں مجھے تو دکھتا ہے کہ اوپر اوپر آرٹیکل 62 اور 63 کا اور ریسی جنیشن اپ اوپر امامی رمائنگ ایک ایتلاق کہاں کرنا ہے یہ کانون یا آئین پاکستان اپنے ادباریوں میں رکھنا ہے یہ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر لوگ کامیاب موجود ہے اور میں حیران ہوں کہ ایک جن پارٹی بڑھا ہے پارٹی بنایا جاتا لیکن ایلیکشن کمیشن وہاں بھی ہویا ہوا پھر 62 اور 33 پہ عمل کروانا یہ تو بات تو بلکل ٹھیک کریں کہ عمل ہونا چاہیے پر عمل کرانا کس نہیں ہمیں تو کسی سائیڈ سے کوئی امید نہیں نظر آ رہی حکمران وہ جو بے لگام گوڑے کی طرح رہے سفر سفر کرتے تھے آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ یہاں پر لگ یہ رہا ہے کہ حکومت ان کے سامنے دیماغ ہے اور رانہ سناولہ شاید ان لوگوں میں سے ایک ہیں ہمیں کہ سوچنا پڑے گا ہماری عطا تو خود سے وہ ہے حضر صاحب حضر صاحب حضر صاحب آپ ماشاءاللہ قانون کا آپ کو علم بہت ہے تجربہ بہت ہے آپ بولڈ بڑھے تو میں یہ سوچ رائز کریں گے 62 63 پہ اسی ویسے فوریس جس طرح آپ آواز مختلف فورم پہ اٹھاتے ہیں اور آپ کافی لوگوں کی آواز کنوے کرتی ہے اس تک یہ چیزیں ہوتی نظر نہیں آرہی میں دو 2013 میں پرسیزن فائل کی الیکشن سے پہلے بڑی بڑی جدیز میں چیزیں آئیں لیکن یہاں جو ہماری عدادت بضبوط ہونی چاہیے حضرت صدیق صاحب آپ عباسط اور تلی سب کی بار بار بڑے امپورٹن پوائنٹ سادق اور امین ہونے کی بات کی جاتی یہاں صداقت جب چینل دکھا 92 نیوز نے صداقت دکھائی ہم نے سچ دکھا وہ برا مان گئے غیر نشانہ بنانا یہ کس قانون کے اندر بات کر رہے ہیں دیکھیں بڑی زبردست بات آپ نے کیا دی ہے ہمارے یہاں کھا 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 جاتا ہے کہ آئین کا حمد آئین کو سوڑے گا اگر آئین کا اقلاق ہوگا کسی آئین کا حصہ ہے بنیاد جنگ فرنمینت رائیس 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 قوالیٹی اور رائس اور سمسا بڑی بات میں دیکھنا چاہتا ہوں کسی سنگ اور آپ دون دو 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 آئین سوڑنے پہ لگا سوڑنے اور بنیاد ہمارے گورنمنٹ کے اندر رہ کر توڑ رہ ہیں جنگ آئین کے آئین 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 کے آئین آئین اچھا اچھا ازر صاحب یہ بتائیے گا ازر صاحب آپ تھوڑی ازر صاحب یہ بتائیے گا کہ چیف منیسٹر پنجاب کیونکہ جب رانہ سنالا ان کے اندر آتے ہیں جب رانہ سنالا اس طرح ایکٹیوٹیز کے اندر انوال ہوں گے تو چیف منیسٹر کی رسپونسیبیلٹی بنتی ہے ان کو لگام ڈالنا تو یہ کام کیوں نہیں کر پا رہے مطلب چیف منیسٹر کو یہ نظر نہیں آرہا کہ ان کا ایک منیسٹر وہاں پہ جو اندیر نگری وہاں پہ مچائی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے دیکھیں اس امام میں سب ننگے میں یہ نہیں کہنا چاہتا لیکن ہے سچ ہے بات سچ ہے مگر ہے رسپائیز آپ کو ماں سبائے سڑکیں اور ماں سبائے وہ ایکشن لینے کے لیے اس کے علاوہ ایسا ہو سکتا ہے تو غلط کہہ رہا ہوں یا ہم سچ کہہ رہا ہوں لیکن آپ نے ستاویہ کے دیرس اگر آپ اتراکشن میں سے حالات اتراکشن میں آپ آکے خیال آیا اور وہاں فوج بنانے پہ رنجز بنانے پہ کچھ سے مظر آ رہا ہے یہاں فیسر آباد سے ترہ آپ کو رنجز بنانے پہ فوج بنانے پہ سارے کام کیلے میں نہیں سمجھ کہ اس گورمنٹ کے حوالے سے معاملہ دالوں گے اور وہی نیشنی 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 پین عمل درامت نہیں ہو رہا یہاں پر کہا جا رہا ہے نیشنی نیشنی عمل درامت ہو رہا ہے میں نے اپریل میں ہائی کورٹ سے آرڈر لیے بلکل لیا تھا آپ نے بلکل لیا تھا اور بلکل بلکل بجہ آپ نے فرمایا تھا کہ پنجاب کے اندر بہت ساری جگہ پر نیشنی نیشنی پلان کے کیا یہ جائز ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو روزگار پراہم کر کے پاکستان کی حالت بہتر کرنا چاہ رہے ہیں میں نے تو آپ سے پہلے عرص کیا کہ عوام کے انٹرسٹ کی پرواہ کس کو ہے آپ مجھے یہ بتائیے اگر تو عوام کا انٹرسٹ سپریم ہے اور اگر عوام کے انٹرسٹ کی پرواہ ہے پھر ہی آپ آگے چلیں گے یہاں تو بہت سارے ڈیولپنٹ کے پروجیکٹ آپ ڈنگی گراؤنڈ میں جائیں ایک ڈیولپنٹ پروجیکٹ تھا وہ جہاں چڑھا تھا وہاں پڑا ہوا ہے آپ کے لاہور میں یہ جو ڈیوو ہے اس کے دفتر کے سامنے جائیں پھروزپور روڈ پر ایک بہت بڑا یہاں پر پروجیکٹ بن رہا تھا جو ابودیبی کی حکومت بنا رہی تھی جس میں لاکھوں روکوں کو رزگار ملنا تھا اس حکومت نے آ کے صرف اس کو اس لیے روک دیا کہ وہ پروجیکٹ زمانے میں اس کا میمورینڈم سائن ہوا تھا بارہ سو پیجز کا میمورینڈم تھا جس کے اوپر تمام چیزیں انشور کرائی گئی تھی وہ پروجیکٹ وہ اٹھا کے باہر لے گئے انہوں نے وہاں پروجیکٹ بنا لیا تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کے یہ پروجیکٹ جو لوگ کو نوکریہ پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو میں کہہ رہا ہوں یہ ڈنگی گراؤنڈ میں چلے جائیں آپ جا کے حال دیکھنے وہاں پہ کوئی تھیٹرز بننے تھے لائبریری بننی تھی پتہ نہیں کتنے لوگ کو جاب ملنا تھا وہاں پہ اس کو روک دیا گیا صرف اس پوائنٹ کے اوپر روکا گیا کہ وہ پرانی حکومت نے وہ سائن کیا تھا اب جب آپ یہ اس یہ اپروچ ہوگی ہم بارہا کہہ چکے ہیں ہم ہسپتال بنے ہوئے ہیں ایک سٹیٹ آف آرڈ ہسپٹل بنا ہوا ہے کارڈی ہسپٹل اس کو فنکشہ اگر وہ ہسپتال چلے گا ڈاکٹرز انڈکٹ ہوں گے نرسز انڈکٹ ہوں گی کام چلے گا لوگ کو روزگار ملے گا لیکن وہ نہیں کیا گیا تو جب آپ کی اپروچ ایسی ہے آپ مجھے دیکھیں جس میں آپ عوام کو اور اس کے ڈیولپمنٹ کے درمیان اور عوام اور پروجیکٹس کے درمیان جب گیپ کیریئٹ کرے ہیں جو آپ اور روزگار کہاں سے ملے گا چلیے خابر صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں جی خابر صاحب انیکہ دیکھو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس ملک کے اندر قانون اور آئین کی حکمرانی ہونی ہے یا نہیں ہونی عملداری ہونی ہے یا نہیں ہونی آپ کو یاد ہوگا کہ جیمنیسر پنجاد کے داماد صاحب کی ایک بیکٹری کے اوپر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد جو بھی اس کا رفع دفعہ انہوں نے کروا دیا معاملات یہی ہیں کہ جو حکمران ہیں جو پاور میں ہیں وہ غلطی کریں تو آرام سے پتلی گلی سے نکل جائیں بلکل کرین چٹ ان کو مل جائے اور سارے کا سارا مدہ جائے ان لوگوں پر ڈالا جائے جو ان کو جو آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایکزیکلی یہ نائنٹی ٹو ٹیلویین چینل کے ساتھ یہی کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کے جو صحافی ہیں نائنٹی ٹو ٹی ٹی وی چینل پر کام کر رہے ہیں وہ کوشش کیا کر رہے ہیں یا سٹیٹ کے اداروں کا صرف اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے استعمال کریں یہی ہم نے کیا اور یہی کر رہے ہیں جس کے وعیے سے وہ برا مان گیا اور میرے حال میں جمہوریت کے اندر آپ لوگوں کو رسپونسبل ہوتے ہیں خواہد گومن صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا یہ تمام جتنی بھی آپ کوششیں کر رہے ہیں آج آپ یہاں آپ کے پاس طاقت ہے طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے صرف اس لیے کہ آپ کے لیڈران کی بھی کاروبار ہیں اور کامپیٹیشن ہیں یا آپ انتقامی کاروائی کر رہے ہیں کہ آپ کے غیر قانونی حرکتوں کے اوپر سوال اٹھایا گیا تو یاد رکھئے گا اگر یہاں قانون کے اوپر آپ حاوی ہیں اللہ کے قانون کے سامنے آپ حاوی نہیں ہو سکتے کہیں نہ کہیں جا کے جواب دینا اور سچ ہمیشہ جیتا ہے کبھی بھی جھوٹ انڈ پہ نہیں جیت پاتا اور یاد رکھئے گا کہ چیز سامنے آگئی تو بڑی رسوائی ہوگی اگلے الیکشنز بھی آنے ہیں ہمارے آج کے ساتھ اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے کبھا خبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا کو رہیے گا اور یہ بھی دعا کریے گا کہ ہمارے سیاستدانوں کو اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی ہدایت دے اللہ حافظ